کوئسٹر نمبر فائیو شروع کرتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ بالمر سیریز کے اندر این کی ویلیو کیا رکھیں کہ نکلنے والی ریڈیشنز کا ویبلیند جو اب شارٹسٹ ہو تو پہلے تو بالمر سیریز کا فارمولا ہمارے پاس دیکھیں بالمر سیریز 1 over lambda is equal to rh into 1 over 2 square minus 1 over n square یہ بالمر سیریز کا فارمولا اب یہاں پر n کی جو ویلیو ہے یہ پرنسپل کوئنٹر نمبر ہے 1 2 3 4 5 6 and last پہ چلا جائے گا n کی جگہ یہاں پہ آجے گا infinity یہ بات یاد رکھیں اگر یہاں پہ 2 لکھا ہوا ہے تو n کی ویلیو 2 سے بڑی ویلیو جو سٹارٹ ہوتی ہے مثلا 3 سے سٹارٹ ہو جائے گا اگر یہاں پہ 1 لکھا ہوا ہے تو n کی جو ویلیو ہے یہ 2 سے شروع ہوگی اور یہاں پہ 4 لکھا تو n کی ویلیو جو 5 سے شروع ہوگی تو لہذا اس فارمولے کے لیے n کی جو ویلیو شروع ہوگی وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے یہاں سے آگے ادھر آگے تو یہ دو ویلیو نہیں ہوں گے تو یہاں پہ وہ کہتا ہے اس کے اندر n کی ویلیو کیا رکھیں کہ یہ والا جو ویبلنٹ ہے یہ منیموم نکلائے تو سٹوڈنٹ دیکھے تھا n کی یہ ویلیو یہاں پہ میکسیمم رکھیں گے تو یہ والی ویلیو جو ہے وہ منیموم آ جاتی ہے تو لیمڈا 1 آور لیمڈا منیموم یہاں پہ رکھتے تھے ہیں اور ایچ انٹو آجے گا 1 آور 2 سکیر مائنس جہاں پہ آتا ہے 1 آور انفینٹی سکیر انفینٹی کا سکیر ہے جو یہ والا یہ 0 کے ایک والا آ جاتا ہے تو یہاں پہ آجے گا فارمولا آر ایچ انٹو 1 آور 4 مائنس 0 تو صرف یہاں پہ بچ گیا 1 آور 4 تو یہ آجے گا آر ایچ آور 4 یہ آجے گا میرے پاس 1 آور لیمڈا منیموم کی ویلی تو اب لیمڈا آجے گا ہمارے پاس 4 آور ایچ ویلیوز یہاں پر پٹ کر دیتے ہیں 4 اور آر ایچ جو کہ رائیڈ ور کانسٹنٹ ہے اس کی ویلیو آتی ہے 1.0974 ملٹیپلائی 10 to power 7 یہ تمام ویلیوز یہاں پہ رکھنے کے بعد کلکلیٹ کرتے ہیں تو کلکلیشن کرنے کے بعد لیمڈا منیموم کی ویلیو آتی ہے مرے ہمارے پاس 3.644 ملٹیپلائی 10 to power آ جائے گا ہمارے پاس minus 7 میٹر یہ لیمڈا منیموم کی ویلیو آ جاتی ہے اگر اس کو نینومیٹر میں کرنا چاہے تو نینومیٹر کے لیے یہاں پہ کیا کر دیتے ہیں اس کو 2 2 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اور 2 پر ہی یہ دیکھیں لیمڈا منیموم کی ویلیو آ جائے گی 3.644 ملٹیپلائی 10 to power آ جائے گا یہاں پہ minus 7 اور 10 to power minus 2 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں پھر ڈوائیڈ بھی کر دیتے ہیں 10 to power minus 2 کے ساتھ تو یہ لیمڈا منیموم کی ویلیو آ جائے گی یہاں پہ اس کو 3.644 ملٹیپلائی یہ میں لکھتے تھا ہوں ان دونوں کو جب اکٹھا کریں گے تو آ جائے گا ہمارے پاس 10 to power minus 9 اور یہ اوپر جائے گا تو اوپر جائے گا یہ 10 to power plus 2 جب ان کو اپس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آ جاتا ہے یہ 364.4 اور اس کے جگہ لکھیں گے نینو اور یہ میٹر اس کا آنسر جو وہ آ جائے گا یہ اس کوسٹن کا آنسر فائنل رڈ جو وہ نکل گیا ہمارے پاس similarly کوسٹن نمبر 5 کے اندر کوسٹن نمبر 6 کے اندر بھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ پوسٹن سیریز کے اندر maximum value جو ہے وہ find کریں یہاں پہ پیچھے والا کوسٹن میں ہم minimum value find کیا اور یہاں پہ maximum value جب وہ find کریں گے تو maximum value find کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ پاسٹن سیریز کا فارمولا وہ کیا ہے پاسٹن سیریز کا فارمولا آگیا ہمارے پاس one over lambda یہ اور اچ یہاں پہ آتا ہے one over three square minus آجے گا one over n square تو یہاں پر n کی جو value ہے یہ آجاتی ہے 3 سے زیادہ value start ہو جائے گی یہاں پہ 4 ہے 5 6 7 and so on infinity تک چلا جائے گا اور اور اچ کا بھی پتہ ہے آپ کو کہ کے رائیڈ بر کانسٹنٹ ہے یا تھا 1.0974 ملٹیپلائی 10 to power 7 پر میٹر یہ اس کی value ہے تو یہاں پہ یہ والی value maximum find کرنے کے لیے اس کی value جب وہ minimum use کرتے ہیں اور اس کی minimum value آتی ہے ہمارے پاس یہ 4 یہ والی value اس میں put کر کے اس کو simplify کریں گے تو lambda کی value جب وہ maximum آ جائے گی 1 over lambda is equal to rh 1.0974 اور یہاں پہ آ جاتا ہے 1 over 3 square minus 1 over 4 square 1.0974 ملٹیپلائی 10 to power 7 اور یہ آجے گا 1 over 9 minus 1 over 16 آجے گا lcm لیتے ہیں اس کا 1.0974 ملٹیپلائی 10 to power 7 اس کا lcm آجے گا یہاں پر lcm جب نکالتے ہیں تو lcm آتا ہے ہمارے پاس 144 دونوں کو multiply کر لیتے ہیں ان دونوں کو multiply کرتے ہیں پھر 16 کو 1 سے multiply کریں گے 16 آجے گا اور 9 کو اس سے multiply کرتے ہیں تو 9 ہی آتا ہے اس میں سے اس کو minus کر دیں اور اس کے ساتھ multiply کرتے ہیں 1.0974 multiply آجے گا یہاں پہ 7 اور یہ 10 to power 7 ساتھ ویسے ہی اور divide یہاں پہ کر دیتا ہوں 144 کے اوپر یہ 1 over lambda لیمڈا میکسیمم کی ویلیو یہاں پہ آئے گیا اب اب یہاں پہ لیمڈا کر دیتے ہیں یہ اوپر شپ کرتے ہیں اسی طرح یہ والی ویلیو یہ بھی چینج ہو جائے گی 144 اور divide کر دیتے ہیں 7 6 8 1 8 multiplied 10 to power minus 7 تو اس کو simplify کرنے کے بعد جو answer آجے گا ہمارے پاس lambda maximum یہ آگیا ہمارے پاس 1.875 multiplied 10 to power minus 6 meter again اس کو nanometer میں convert کرتے ہیں تو آجے گا 1.7875 multiply یہاں پہ آ جاتا ہے 10 to power 3 اور پھر یہ 10 to power minus 3 اور یہ آجے گا 10 to power minus 6 بیسے کا بیسے یہ 7 بیسے کا بیسے لکھا گیا اس کو آپس میں multiply کرتے ہیں تو آتا ہے 1875 اور ان کو کٹھا کرتے ہیں تو آتا ہے 10 to power minus 9 اور میٹر تو یہ یہاں پر بان گیا ہمارے پاس 1875 nanometer یہ dear students ہمارا question number 6 final ہوا question number 7 کہہ رہا ہے کہ electrons in an x-rays tube are accelerated through a potential difference of 3000 volt x-rays tube کے اندر ایک electron جو کہ accelerate کیا جاتا ہے 3000 volt کے ساتھ کہتا ہے if these electrons were slow down in a target what will be the minimum wavelength of the x-rays کہتا ہے x-rays کے اندر x-rays tube کے اندر جو electron نکلیں گے ان کو اگر slow down کیا جائے گے تو ان کا wavelength جو ہے وہ کیا ہوگا تو دیکھیں accelerated جو potential difference ہے ہمارا پاس v یہ دیا گیا 3000 volt potential difference 3000 volt value دی گئی ہے پھر ہمیں پتہ ہے چار جان electron جو ہے یہ آتا ہے 1.6 multiplied 10 to power minus 19 kolom آتا ہے پھر h کی value کا بھی آپ کو پتہ ہے جو آتا ہے 6.63 multiplied 10 to power minus 34 joule second اور c جو blast flight ہے اس کا بھی پتہ ہے جو آتا 3.0 multiplied 10 to power 8 meter اور پر second یہ تمام values ہمارے پاس موجود ہیں ہم ہم نے lambda minimum find کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس minimum wavelength آئے گا lambda کا wave اپنا نکلنے والی x-rays کا یہ find کرنا آپ لوگوں نے minimum کتنی value آتی ہے یہ آپ لوگ find کریں تو solution میں دیکھیں ہمارے پاس students ایک فارمولا تھا energy of the x-rays is equal to kinetic energy energy of the emitted x-rays اور یہاں تھی ہے kinetic energy kinetic energy آتی تھی ہمارے پاس یہ liquidity v-e k-e تھا ہمارے پاس ہم نے photolactic fact کے اندر پڑا تھا v-e تو یہاں پہ یہ والی جو energy ہے یہ دیکھ جاتی ہے e is equal to h c اور یہاں پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس lambda اس کی جگہ یہاں پہ value put کر دیتے ہیں تو آتا ہے h c over lambda اور یہ آ دے گا ہمارے پاس v-e کے proper اس کی اور اس کی آپس میں جگہ reprise کر دیتے ہیں تو یہاں پہ lambda آ گیا ہمارے پاس h c اور بٹے میں آتا ہے ہمارے پاس v-e value put کر دیں سب values ہیں اس کی value ہے 6.63 multiply 10 to power minus 34 c کی value ہے 3.0 multiply 10 to power 8 اور بٹے میں آ جائے گا ہمارے پاس 3000 volt جبکہ charge an electron 1.6 multiply 10 to power minus 19 column آپ اوپر والوں کو multiply کرتے ہیں نیچھے والوں کو multiply کرتے ہیں تو جو answer آتا ہے اس کو درہ چیک کرتے ہیں پہلے calculation دیکھیں students ان دونوں کو multiply کیا تو answer ہمارے پاس آ جاتا ہے 1.989 10 to power minus 25 اور بٹے میں آتا ہے 4.8 multiply 10 to power minus 16 یہ ان کو multiply کر دیں گے اس کے بعد دونوں کو calculate کرنے کے بعد جو ہمارے پاس اس کا final result آ رہا ہے یہ 1 lambda کی value آ جاتی ہے ہمارے پاس lambda is equal to 4.14 4 multiply 10 to power 10 to power 10 to power minus 10 میٹر میٹر کے اندر answer یہ آ جاتا ہے اگر اس کو نینومیٹر میں کے اندر convert کرنا چاہے ہیں تو بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہی answer دیا گیا تو لہذا اس کو اس ہی answer میں ہی رہنے دیتے ہیں تو یہ اس کا final result آ گیا ہمارے پاس question no.8 دیا گیا ہے کہ the wavelength of K X-rays of K X-rays from copper is 1.377 10 to power minus 10 meter what is the energy difference between the two levels from which this radiation this transition floods یہاں پہ wavelength ہمارے پاس دیا گیا ہے lambda is ki value 1.377 10 to power minus 10 meter پھر اسی طرح H ki value کبھی ہمیں پتہ ہے یہ ہے 6.63 multiply 10 to power minus 34 joule second اور C 3.0 multiply 10 to power 8 meter پھر charge on electron اس کا بھی ہمیں پتہ ہے یہ جو ہے یہ آتا ہے 1.6 into 10 to power minus 19 column یہ سب چیزوں کا ہمیں پتہ ہے تو یہاں پہ formula جو ہمارے پاس یہ data لکھا ہے تو energy difference جو ہے یہ آتا ہے delta E اور آتا ہے hc over lambda کے برابر تو یہ ہمارے پاس تمام values کا فرق ہمیں پتہ ہے energy difference ہم نے find کرنی ہے تمام values ہے multiply 10 to power minus 10 اب ان کو divide کرنے کے بعد جو ہمارے پاس final result آ جاتا ہے یہ آتا ہے 90 27 electron bolt یہ energy difference یہاں پر آ گیا ہے calculator استعمال کریں اور یہ final result اس کا ہمارے پاس مجمد ہے اب question پر 9 میں کہہ رہا ہے tungsten target is struck by electrons that have been accelerated from rest through 40 kilo electron volt potential difference find the shortest wavelength of the bram store radiation کہتے ہیں ایک electron tungsten target سے collide کرتا ہے اور potential difference ہم نے provide 40 kilo volt ہے تو اس میں سے نکلنے والی radiation کا shortest wavelength تو یہاں پہ potential difference ہمارے پاس دیا ہوا ہے 40 kilo volt volt 6.63 multiply 10 to power minus 34 joule second ہے پھر c کی value ہے جو اس کا بھی ہمیں پتا ہے 3.0 multiply 10 to power یہاں پر آتے ہیں ہمارے پاس minus 8 meter اور پر سیکنڈ تو ہم نے again وہی فارمولا use کرنا ہے پیچھے والے فارمولوں کے اندر use کیا ہے energy of the x-rays energy of the x-rays x-rays کی جو energy ہے یہ آتی ہے ہمارے پاس k e کے برابر اور اس کو میں لکھتے ہوں e is equal to v اور e کے equal equal یہ e جو جاتا ہے hc over lambda کے برابر اہر ادھر آجے گا ve again اس کی value جو ہے آپ اس میں جگہ replace کر دیتے ہیں تو ve آجے گا ہمارے پاس و e کو change کرتے ہیں یہاں پر h آئے گا sorry lambda is equal to hc over یہاں پر آجتا ہے ve equal value u put کریں 6.63 multiply 10 to power minus 34 اور یہاں پہ آتا ہے 3.0 into 10 to power آجے گا 8 پھر v a یہاں پہ 4.0 اور 10 to power آتا ہے یہاں پہ 4 پھر 1.6 10 to power آجے گا minus 19 تو اب یہاں سے wavelength آپ نے فائنڈ کرنے لیمڈا آجے گا ہمارے پاس اوپر والوں کو multiply کرتے ہیں تو آجاتا ہے 1.989 multiply 10 to power minus 25 اور نیچے والوں کو multiply کرنے کے بعد جو ہمارے پاس value آئے گی اس کو بھی طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی value آتی ہے جی تو نیچے والوں کو multiply کیا تو آگا 6.4 multiply 10 to power minus 15 ان دونوں کو جب divide کرتے ہیں تو آنسر آتا ہے 3.11 اور 10 to power آتا ہے یہاں پہ minus 11 میٹر یہ اس کا final result آگا ہے جو ہمارے پاس calculate کرنے کے بعد آنسر آیا ہے question number 20 میں کہہ رہا ہے کہ orbital electron of hydrogen atom moves with a speed of 5.45610 to power 5 میٹر پار سیکنڈ آگے کہتا ہے find the value of the quantum number associated with the with this electron electron کون سے quantum number کے ہے وہ value find کرنے ہیں پھر اس quantum number کا radius find کرنا ہے اور اسی طرح energy of the electron in the orbit یہ اس electron کی آپ نے energy بھی find کرنے ہیں تو یہاں پہ جو speed of electron ہے یہ بہت تھیوریک مطابق یہاں پہ دیکھیں speed of electron یہ دی گئی ہے یہ لکھا ہے v is equal to 5.456 اور ساتھ لکھا ہے 10 to power 5 میٹر یہ electron کی speed دی گئی ہے میٹر پار سیکنڈ میں اسی طرح charge on electron e کا ہمیں پتہ ہے e آتا ہے 1.6 multiply 10 to power minus 19 کولم اور جو blaster flight ہے اس کا بھی پتہ ہے h کا بھی پتہ ہے ہمیں h کی value ہمارے پاس دی گئی ہے 6.63 multiply 10 to power minus 34 joule second جبکہ c جو ہے یہ لکھا ہے 1.3.0 اور 10 to power 8 میٹر پر سیکنڈ تو ہم نے یہاں پہ جو find کرنا ہے یہ سب سے پہلے تو n کی value principal quantum number find کریں گے یہ پہلا پارٹ پھر اس کی جو بی پارٹ ہے یہ دیا گیا ہے calculate the radius اور n یہ find کرنا ہے اپنے اور اس کے بعد ہم نے find کرنا ہے اس کی energy اسی orbit کے اندر energy جو ہے یہ find کرنا ہے یہ تین یہاں پہ ہم نے pots ہیں وہ اس question کے solve کرنے یہ data ہے آپ solution میں دیکھتے ہیں کہ solution کے اندر ہمیں کیا کہہ رہا ہے ہمارے پاس کیا کیا دیا گیا ہے option کیا ہے ہمارے پاس ہم بہرس theory کا جو formula تھا use کرتے ہیں یہ velocity of the electrons کا formula تھا vn is equal to two pi پھر تھا ke square over nh آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہ solve کیا تھا تو یہ velocity of the nth orbit کے اندر electron کی ہم نے velocity جب وہ calculation کی تھی تو یہاں پہ k جو ہے یہ columns constant s کی value کا پتہ ہے تو یہاں پہ value put کرنا ہے n کی value ہم نے find کرنی ہے تو last year after electron جو ہے اس orbit کے اندر یہ ہمیں پتہ ہے یہ لکھے ہوئی ہمارے پاس تو یہاں پہ n آجے گا n is equal to یہ 2 pi k e square اور بٹے میں آجے گا یہاں پہ vn into آجے گا یہاں پہ h تو value put کر دیتے ہیں یہاں پہ 2 اس کی value 3.141 اور یہ ہے 9 into 10 power 9 پھر یہ آتا ہے 1.6 10 to power یہاں پہ آتا ہے minus 19 اور اس کا آجے گا یہاں پہ square بٹے میں آگیا 5.456 multiply 10 to power 5 جبکہ h جو ہے یہ 6.63 multiply 10 to power minus 34 joule second یہ تمام values یہاں پہ لکھے ہوئی ہیں اوپر والوں کو multiply کیا اور نیچے والوں کو multiply کرنے کے بعد اس کو simplify کرتے ہیں تو دیکھتے کہ کیا انصر آتا ہے یہاں پہ n آجے گا ہمارے پاس اوپر والوں کو multiply کرنے کے بعد انصر آجاتا ہے 1.4409 1.4409 اور 10 to power یہاں پہ آتا ہے 27 minus 27 بٹے میں آجے گا یہاں پہ نیچے والوں کو multiply کریں گے تو آتا ہے 3.6177 اور 10 to power آجے گا یہاں پہ minus 28 تو یہ اوپر والوں کو multiply کیا ہے اور نیچے والوں کو multiply کرنے کے بعد یہ final result آگیا اس کو calculate کرتے ہیں result کی form میں تو یہ آجاتا ہے approximately n کی value جو ہے وہ 4 آجاتا ہے یعنی fourth quantum number ہے یہ fourth orbit کے اندر آپ نے اس کا radius جو ہے fourth orbit کا radius بھی find کرنا ہے اور اس کی energy جو ہے وہ بھی find کرنا ہے تو second part اس کا اور n is equal to یہ formula ناظرین ہم نے ایک اور لکھا تھا یہاں پہ n square into or not یہ formula تھا ایک ہمارے پاس تو یہاں پہ n کی value ہے 4 یہ ابھی ہم نے calculation کی تو ادھر 4 کا square اور اس کی value تھی 0.053 nanometer nano کی جگہ میں لکھتے تھا ہوں 10 to power minus 9 یہ آجاتا ہے یہ 16 اور یہ 0.053 اور 10 to power minus 9 ویسے کا ویسے ہی آجاتا ہے d students calculator کو استعمال کرتے ہوئے اس کو simplify کرنے کے بعد جو answer آگیا یہ آجاتا ہمارے پاس 0.846 اور یہ nano 7 ویسے کا ویسے آجاتا ہے nanometer یہ fourth جو ہمارے پاس orbit ہے اس کا یہ radius آگیا اسی orbit کے اندر اگر energy of the electron آپ calculation کرنا چاہے تو اس کے لئے یہ formula تھا ہمارے پاس minus 13.6 over n square electron volt کے اندر یہ ویسے کا ویسے ہم درج کر دیتے ہیں یہ دیکھیں fourth orbit کی جو energy ہے وہ کیا ہے minus 13.6 over آجے گا یہاں پہ four اور یہ electron square four کا square ان کو simplify کرنے کے بعد جو answer آتا ہے یہ آجے گا ہمارے پاس minus 0.85 electron volt کی form میں minus 0.85 electron volt یہ fourth orbit کے اندر اور یہ اس electron کی energy کا بھی final result تو یہ students یہ question تھے ہمارے پاس chapter 20 کے دو اس کی ویڈیوز بنی ہیں آپ چیک کریں اس کو موسیقی 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 موسیقی